موسیقی ہوتا ہے کہ میرے یہ والی عادت جو ہے یا میری یہ جو کرپشن ہے یا میری یہ جو حرکت ہے یہ ایک نہ ایک دن میڈیا کے سامنے آ جانی اور وہ چند دنوں میں یہاں بھی جاتی ہے اس کے باوجود نہ ہمارے رویے بدل رہے ہیں نہ سیاسی کارکنوں کے رویے بدل رہے ہیں نہ لیڈران کے رویے بدل رہے ہیں یہ کس طرف کو جا رہے ہیں کو کسی نے جگڑ بند کیا ہوا ہمارے ملک کو یا اوپر سے کو کسی نے فوق ماردی ہوئی ہے کیا ہو گیا ہو گا تمہاری بات کی طرف میں بات میں آتا ہوں پہلے تم میرے ایک سوال کا جواب دو اس طرح ملک لوگ کرتے ہیں اگلے کے سوال کا جواب نہیں تھی اسے الٹا سوال کر دے میرے سوال کا جواب دو گے تو تمہیں اپنی بات کا جواب بھی خود ہی مل جائے گا کیا ہے جی آپ کا سوال میرا سوال یہ ہے کہ نتنے سکینڈل منظر عام پر آتے ہیں آئے روز تقریباً سارے پولیٹیکل لیڈرز کے بارے میں یا ان کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے مختلف پولیٹیکل پارٹیز کی ان کے بارے میں نتنے انکشافات ہو رہے ہیں ایمانداری کے ساتھ بتاؤ کہ کبھی پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کا کبھی کوئی سکینڈل سامنے آتا ہے تو کبھی تم نے یعنی لاکھوں کروڑوں جیالوں میں سے کوئی ایک جیالہ دیکھا ہے جس نے کہا ہاں یہ درست ہے مجھے اب یا تو اپنے لیڈر کا اتصاب کرنا چاہیے یا مجھے اپنی پارٹی کی میری جو ہمدردیاں ہیں وہ بدل لینی چاہیے یہ مختلف جو نون لیڈرشپ کے نتنے سکینڈل سامنے آ رہے ہیں کبھی کوئی ایک نظر آیا جس نے کہا ہاں کہ یا بات درست لگ رہی ہے اس میں جو دفاع ہے نون لیڈرشپ کی طرف سے سامنے آ رہا ہے وہ بہت کمزور سا ہے مجھے اس پر سوچنا چاہیے یا مجھے اپنی لیڈرشپ کا اتصاب کرنا چاہیے اسی طرح تحریک انصاف ہے اسی طرح قاف لیگ ہے اسی طرح ایمکیو ایم ہے اسی طرح این پی ہے کہ ساری جتنی سیاسی جماعتیں ہیں ان کے لیڈرشپ کا جو رویہ ہے وہ تو ایک طرف لیکن تو اور جو میڈیا ان پر کرٹیسائز کر رہے ہیں وہ بھی ایک طرف صرف ان کے کارکنوں کا رویہ پر تم نظر ڈالو تمہیں یہ نہیں لگتا کہ ہم اپنے اپنے لوہے کے خولوں میں بند ہیں ہم اپنے لیڈر پر کرٹیسائزم سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے ہم نے ان کو اتنا لاد پیار سے بگاڑ دیا ہے ان کی ہر جائز ناجائز بات پر لبیک کہنے کی عادت بنا لی ہے ہم نے کہ وہ اب آپ کی طرف سے بھی کرٹیسائزم سننا افورڈ ہی نہیں کر سکتے وہ حلکہ جو آپ کے لیڈر کے اردگرد اتنا مضبوط ہو گیا اس حلکے کو توڑنا کس کی ذمہ داری ہے جو آپ کی پارٹی کے فالورز ہیں جو اپنے لیڈر سے محبت کرتے ہیں ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے لیڈر کے گرد اس طرح کا حلکہ بننا ہی نہ دیں یار حلکہ جو بنتا ہے اردگرد یار تو وہ سارا حلکہ ایک دم چینج ہو جائے اب پانچ بندے لیڈر کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں تین بیچ میں سے خشامت کر رہے ہیں اور اس کی ہر بات کو قبول بھی کر رہے ہیں اور سیکنڈ بھی کر رہے ہیں اور اسے دادے بھی دے رہے ہیں دو بندے جو بیٹھے ہوئے اپنی طرف سے جہاد کرنے چل پڑے اگر تنکید شروع کرتے ہیں تو لیڈر انہوں نے دو کو اگلی میٹنگ میں نہیں بلاتا انہوں نے تین کا ہی سارا میں پارٹی کارکنوں کی بات کر رہو ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنی پارٹی لیڈرشپ کو یا اپنے محبوب قائد کو فرشتے کا درجہ نہ دے دیں صحیح اس کے جو جو بھی اس کی سٹیٹمنٹ سامنے آتی ہیں جو اس کی ایکٹیوٹیز سامنے آتی ہیں جو اس کے ایٹیجوٹ سامنے آتا ہے اگر اس میں کوئی قابل اعتراض بات ہے تو اس پر اعتراض کیا جائے مختلف جو سوشل میڈیا ہے اس پر بات کی جائے کھل کر اپنی رائے کا اظہار کیا جائے تاکہ اس لیڈر کو پتا چلے کہ میں کوئی اینٹوں پر پتھروں پر حکمانی نہیں کر رہا یا میری جو پارٹی ہے وہ کوئی گنگے بیروں کی یا جانروں کی پارٹی نہیں ہے یہاں پر انسان ہے میری پارٹی میں مجھ سے محبت کرنے والے لوگ جو وہ انسان ہے جیتے جاگتے ہیں ان کے پاس دل ہے ان کے پاس دماغ ہے وہ مجھ پر کرٹیسزم بھی کرتے ہیں تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو یہ ہماری جو سیاسی کارکنوں کی اندی محبت ہے یہ لے ڈو بھی یا ایمان سے اندی محبت اور اندی نفرت مخالفین کے ساتھ اندی نفرت یعنی کبھی بھی ہم یہ سوچنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے کہ ہماری سوچ سے جو متسادم دوسرے لوگ ہیں وہ بھی درست بات کر سکتے ہیں ان کا رویہ بھی درست ہو سکتا ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ جو میرا لیڈر بات کر رہے وہ سو فیزت درست ہے تم دیکھو ان پچھلے کچھ دنوں کے دوران کتنے نئے اتحاد بنے ہیں کتنے اتحاد ٹوٹے ہیں کتنی سیاسی وابستگیاں نئی جنم لی ہیں کیا کبھی کسی نے مشرف کے ساتھی جو ہے وہ آگ کل تک جو پارٹیاں آج جو پارٹیاں مشرف کو گالیاں دے رہی ہیں تینوں چاروں بڑی سیاسی جماعتیں ان میں مشرف کے ہی ساتھی نظر آ رہے ہیں کسی ایک لیڈر نے بھی یہ معافی مانگ کر پارٹی میں شمول یہ تختیار کیے کہ میں مشرف کا ساتھی ہوں لیکن مجھے اپنے ماضی پر افسوس ہے کارکن بھی یہ بات نہیں پوچھتے کہ حضور آپ تو مشرف دور پر لانتان کرتے رہے اور یہ ساتھی سارے کے سارے میں کسی ایک سیاسی جماعت کی نہیں بات کر رہا تمام بڑی سیاسی جماعتیں اس وقت جو تین یا چار موسٹ پاپلر پولٹیکل پارٹیز ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں ساری پارٹیوں میں مشرف کے لوگ شامل ہیں سارے لوگ کسی ایک نے معافی نہیں مانگی اپنے ماضی پر یار تم کوئی بھی ٹاک شو دیکھ لو تم ادھر بیٹھے ہوئے جو پانچھے بندے وچارے سیکنڈ لیڈرشپ یا کارکنان بیٹھ کے اہم لوگ بیٹھ کے اپنے لیڈروں کے مطلق بات کر رہے ہوتے ہیں اللہ جانتا ہے پورے ایک کینٹے کی گفتگو میں ان کی یہ محسوس ہی نہیں ہوتا ہے کہ کوئی اپنی سوچ ہے یا اپنے کو خیالات ہیں یا اپنی کو مرضی ہے بیل کول نہیں ہر بندہ صرف اپنے لیڈر کی بات کر میرے لیڈر نے یہ کہا میرا چکے لیڈر یہ ہے تم بار بار ان کی بات کر رہے ہو جن کی روزی روٹی اس بات پر مناثر ہے کہ وہ اپنے قائدِ آلہ کی تعریف و توصیف کریں میں تو سیاسی کارکنوں کی بات کر رہوں وہ لوگ جو ٹاک شوز کو سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں ان کو چاہیے کہ اگر وہ اپنا جو اس کے لیڈر کو جو ڈیفینڈ کرنے والا دوسرے درجے کا لیڈر ہے جو اس کی پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہا ہے اگر اس کے موقف میں کوئی کجی ہے کوئی کتاہی ہے کوئی اٹرڈپن ہے تو وہ اس کو نوٹ کرے اور اس تک پہنچائے کہ آپ کا موقف بہت کمزور ہے میں آپ کے موقف سے اتفاق نہیں کرتا بہت اچھے اب آئی جو ٹی وی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو اپنا موقف اس تک پچھا سکتی ہے جو ٹی وی دیکھ رہے ہیں انہوں کی کسے نے سن لی ہے سوشل میڈیا بہت سٹرونگ ہو گیا ہے ہزار طریقے ہیں آپ کے پاس اپنی رائے اوپر تک پچھانے کے وہ رائے اوپر تک تو صرف بچارہ مسکینڈ بندہ تو ووٹ کے جریعے کر سکتا ہے تم ٹھیک کہہ رہے ہو اسے ووٹ ڈالتے ہوئے پھر ڈیسین لینا چاہیے ایمانداری کے ساتھ ہم ووٹ کے ذریعے بھی اس ملک میں کوئی بڑی تبدیلی ہے انقلاب لانا چاہتے ہیں اس کے لیے بھی بنیادی شرط یہ ہے کہ ہم اپنی پولٹیکل پارٹی ہے جو ہمارا فیورٹ لیڈر ہے اس کے ہم ہر وقت مدہ سرائی نہ کریں بلکہ اس کے سٹرونگسٹ کرٹک ہم خود بن جائے اس کے ایک مضبوط اور موثر نقاد بن جائے ہر وقت اس کو تنقیدی نظر سے اس کو ہر وقت اپنی قسوٹی پر پرکتے رہے اور سب کو یعنی اگر آپ کا مخالف ٹھیک بات کر رہا ہے جو بات ٹھیک کر رہے ہیں اس کو اپریشیٹ کرنی چاہیے اور آپ کا لیڈر اگر پہ غلط بات کر رہے ہیں تو اس کے یہ طرز عمل اپنانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے اندر سے یہ جو خامخواہ کی نفرت اور محبت اور عقیدت ہے ان تمام جذبات کو کھرج کے باہر نکال دیں بلکل ایک جج کی طرح اپنے لیڈر کو جج کریں بلکل ٹھیک اور میں تو یہ کام آئی سے ہی شروع کر رہا ہوں سب سے پہلے میں تمہیں یہ کہوں گا میں تمہارا لیڈر ہوں بلکل تمہیں کشو بس میں پھر بریک لے رہا ہوں میں تمہارا لیڈر ہوں اور لیڈر کے سامنے بولتے نہیں ہے اس طرح میں نہیں بولتے تو پھر انقلاب کیا سی آئے گا یہ جو تم تن سے کرتے ہو مجھے اور یہ جو تم حسد کر رہے ہوتے اور تمہاری جل چکی یہ دیکھا یار یہ ایک کلاب نہیں آنا پائے گی خدا